اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ گیتا کو جلدی بھارت لائے جائے گا سشما سوراج نے ٹویٹ کیا ہے ودیش منطلی سشما سوراج نے بیان دیا ہے ڈین اے ٹیسٹ کے بعد پریوار کو سپا جائے گا گیتا کے پریجانوں کا پتا چل گیا ہے یہ سشما سوراج کا کہنا دراصل بارڈر پروسٹر غلطی سے پاکستان گئی موگ گدھر بھارتی للکی گیتا نے اپنی فیملی کی پہچان کر لی ہے یہ سشما سوراج نے ٹویٹ کیا ہے میری ایگزیکیٹیو ایڈیٹر شیطل آٹ پروسٹر میں ساتھ موجود ہیں فون لائن پر شیطل انڈیا نیوز کی خبر کا بہت بڑا اثر بلکل ہم نے اسے مہم کی طرح چھوڑایا اور اس کا اثر اب ہمیں دکھ رہا ہے اس کا ریزرٹ ہوں دیکھ رہا ہے بیسکلی ویڈیش منطلی سنجال نے اس بات کی پوچھت کی اور انہیں کہا ہے کہ گیتا جو ہے اسے اپنے پریوار کی ایک پریوار کی پت پہچان کر لی ہے اپنے پریوار کے طور پر اور اب اسے اس پریوار سے ملانے کے لیے انجال لائے جائے گا جہاں اس کا ڈی ای نی تیسٹ ہوگا سب کچھ ہوگا اور اگر اس میں واقع یہ پایا گیا کہ وہ اسی کا پریوار ہے اس پریوار کی وہ بیٹی ہے تو اسے سامتیا جائے گا نہیں تو اس کا کچھ کھنو رہنے کا کچھ حمی تک انتظام کیا جائے گا ہم نے ویڈیش منزار سے پوچھا کہ آخر گیتا کو لا رہے ہیں تو کب لا رہے ہیں پھر آپ دینے تیسٹ کے لیے یا بھارت میں تو انہوں نے بھولا کہ ساری فرمالیٹیز پوری کر لی گئی ہیں لیکن اس کاراچی سے کنگی گیتا کو آنا ہے اور اگلی فلائٹ کے ہے وہ کاراچی سے سومبار کو آتی ہے کاراچی سے جرید تو ابھی فلحال اس سومبار تک کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے یعنی اگلے تین چار روز تک سمبارنا کم ہے کہ اسے لائے جائے گا اگلے ہفتے کے مدھ میں یا انت میں ہم یہ امید کر سکتے ہیں یا اس سے اگلے ہفتے اگلے سومبار کو جس لائٹ ہوگی کاراچی سے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اسے ہاں بھندستان لائے جائے گا